اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراون اور میں ہوں شاہد عمران آج ہم نے بہت دلچسپ اور انتہائی اہم موضوع چنا ہے خاص کر اس طبقے کے حوالے سے جو محنت کش ہے جو دن رات ایک کر کے آپ تک خانے کی وہ چیزیں پہنچا رہے ہیں جس کا آپ سب کو بے سبری سے انتظار ہوتا ہے برحال اس سب کے پیچھے ان کا خون پسینہ ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں اس سنت کی جو نہ صرف ہماری ریڈ کی ہڈی ہے بلکہ مشکل حالات نے اس سنت نے ہمارا ساتھ دیا ہے میوہ سنت کی آج ہم بات کر رہے ہیں لیکن یہ سنت کس مشکل دور سے گزر رہی ہے کتنے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص کر ان لوگوں کو جو اس کی پیداوار میں دن رات ایک کرتے ہیں گزشتہ سال سے ہی اس سنت کو جس دور سے گزرنا پڑا وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن اس لوگ ڈاؤن کے باوجود بھی ہمارے فروٹ گروورز جو ہیں وہ قسم پرسی کی حالت میں اس وقت زندگی گزار رہے ہیں گرچہ سرکار نے بڑے بڑے دعوے آج تک کیے ہیں لیکن زمینی سطح پر وہ دعوے کس حد تک صحیح ثابت ہو رہے ہیں اسی پسمنظر میں ہم نے آج کوشش کی کہ ہم اسی سنت کے حوالے سے بات کریں گے ناظرین تھوڑی سی جانکاری آپ کو میں دوں کل ملا کر جمع کشمیر میں لگ بگ اکیس لاکھ میٹرک ٹن جو فروٹ ہے خاص کر سیب کا وہ پیداوار اس کی ہوتی ہے لیکن آج بھی ہمارے کولڈ سٹورز جو ہیں وہاں پر یہ فروٹ بازابتہ طور پر موجود ہیں اس کی خریداری نہیں ہو رہی ہے چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اسی سلسلے میں ہمارے دو معزز مہمان آج ہم نے ان کو مدو کیا ہے عرفان حفیظ لون اور فروٹ گروورز اور ڈیلرز ایسسیشن کے صدر بشیر احمد صاحب سب سے پہلے عرفان حفیظ لون صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا انتہائی اہم موضوع ہے اس حوالے سے کہ جب ہم اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں جب ہم اس سیکٹر کی بات کر رہے ہیں بلے ہی ایک ان آرگنائز سیکٹر ہے لیکن لاکھوں لوگ لاکھوں لوگ میں ببان کی دہل یہ کہتا ہوں لاکھوں لوگ اس سنت کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن آج بھی وہ میوہ جو ہے کولڈ سٹوریج کی جو ہے زینت بن گیا ہے ہمارا ایپل تو مجھے بتائیں اس حوالے سے آپ کیسے اوپننگ ریمارکس کریں سب سے پہلے میں شاہد صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سے لوئر نہیں بہت سے سب سے پہلے میں ایک روٹ گروور ہوں تو اسی کیپسٹی میں بات کرنا چاہوں گا اور سب سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا بلکل عرفان صاحب میں بھول گیا اوپننگ میں یہ کہنا کہ ناظرین وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی کارکون ہونے کے ساتھ ساتھ عرفان حفیز لون خود بھی جو ہے اس سنت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی جی شاہد صاحب سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ یہ صحیح ہے اور ہم سب کو یہ ماننا چاہیے این ایپل اے دے کیپس ڈاکٹر اوے شاہد صاحب میں یہی جو آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ جو فروٹ ہے سیکٹر یہ بیک بون ہے ہماری اکنومی کی اس میں کوئی دو رائی نہیں ہے سرکار بھی مانتی ہے اور ہم سب کو اس بات سے بات کا یہ بالکل پتہ ہے کہ یہ بیک بون ہے لیکن اس سیکٹر کو بہت پہلے سے ہم نے دیکھا جو ترضی اس کو ملنی چاہیے تھی جو پریورٹی سرکار کے سامنے اس کو ہونی چاہیے تھی وہ ترضی اس کو نہیں ملی ہے اور بہت سے مسائل جو ہے اس کے سامنے اس سیکٹر کے سامنے ہے اس کے لیے ہم گزارش آپ سے کریں گے کہ کبھی الگ سے اس میں بات ہو لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی ڈیٹ میں جو ہمارے پار جو تھاؤزنڈ آف ایپلز جو ہے میٹرک تنز جو ہے وہ یہاں پر کچھ رسی پورا میں ہمارے میجورٹی آف اس کا حصہ ہے وہاں پر جو پول سٹور اتھارہ کے قریب ہے اور باقی جگہوں پر وہ نورت میں بھی ہے یہاں پر تین اور سری نگر میں کوئی ہے تو اس میں جو ہمارا اس وقت سیب ہے جو کول سٹورز میں ہم نے سٹوریج میں رکھا ہے یہ امید لگا کے کہ کل ایک سیزنل جو سمر میں سیزن ہوتا ہے تو اس میں ہمیں اسے اچھا ایک پرائز ملے گا مارکٹ ملے گا تو اس میں ہم نے کرایا بھی دی اس سٹورز میں دینی پڑتی ہے باقی چیز بھی تو اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے آپ کو معلوم ہے لوگ ڈاؤن ہے پینڈیمک ہے بہت جو سرکمسٹرنسز ریویلنگ ہے اس میں تو سارے لاچار ہیں لیکن اس میں ہم چاہتے تھے کہ سرکار کو آج کی ڈیٹ میں کوشش کرنی چاہیے تھی کہ یہ جو ایپل ہے سٹورز میں اس کو فیسلیٹیٹ اس کا مارکٹ فیسلیٹیٹ کیا جائے چاہے وہ جے کے ایج ایم پی سی ہو چاہے یہاں پر لوکل ایڈمیسٹریشن اسے جو تاؤنس ہے شہر ہے وہاں تک پوچھا کے تاکہ یہ جو سنت ہے جو یہ ایپل ہے یہ مجید وہاں پر نہ ہو جائے ارفان صاحب میں پھر سے آپ پر لوٹوں گا بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فروڈ گروورز اور ڈیلرز اسٹیشن کے صدر بشیر صاحب جیسا کہ ارفان صاحب نے کہا ارفان حفیز لون صاحب نے کہا کہ یہ فیسلیٹیٹ ہو اس وقت جو ہمارا ایپل کولڈ سٹوریج کی زیند بنی ہوئی ہے اس وقت مختلف لگ بگ چالیس ہزار کے قریب میٹرک ٹنز ہمارے پاس ریپورٹس ہیں تو مجھے بتائیں آپ بشیر صاحب آپ کیا چاہتے ہیں بنیے کی وجہ ہماری ایک میٹنگ سب سے پہلے آپ کا شکریہ آپ نے اس اہم موضوع کے لئے ہمیں بھی بلایا تو سب سے پہلے میں آرز یہ کروں کہ پیچھے دن ہمارے ایک میٹنگ ہوئی تھی اڈوائزر جناب بشیر آمد خان صاحب سے تو میں نے ان سے بزوارش کی تھی کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس جو سٹوروں میں آئے جمعوں میں بھی آئے دلی میں اور پنجاب میں بھی آئے تو چالیس پنتالیس لاکھ پیٹھی ہمارے پاس ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس چونکہ وقت اب کم بہت کم ہمارے پاس ہے پہلے یہ نکلتا تھا بہتر ویڈی مارش میں چونکہ کوئی نائنٹین کی وجہ سے ہمارا مال نہیں چاہتا اور وہاں کی منڈیو میں اس کے لاغت بھی بہت کم ہے میں نے گورنمنٹ سے کی گورنمنٹ کے لئے بہت کوئی اہم مسئلہ یہ نہیں ہے ہم نے ان سے کہا تھا آپ یہ گورنمنٹ سے کھری دیں نابات کے لئے یا کسی اور محکمہ سے تاکہ گورنمنٹ کو تھوڑا سا بہت اس میں رہت میدے اگر وہ گورنمنٹ سے کھری دیں گے پھر آگے ہاں بیجنگ ہے وہ ان کے اپنی مارشی اگر یہاں کے گورنمنٹ کو بچانا ہے اگر انڈسٹری کو بچانا ہے چونکہ ہمارے پانچ اگس انیس کے بعد ہمارے حالات یہاں تشمیر کے رہے ہم دیش تک فروٹ وقت پر نہیں اتار سکے ہمارا فروٹ باہر نہیں جا سکت کئی وجوہات کی بنا پر بہت سارا ہمارا مال سی اے سٹور میں چلا گیا تاکہ ہم ان دنوں میں ہم یہ باہر کی منڈی میں بیجیں مگر بدقسمتی سے یہ جو ہمارے پاس جو ساری ویلڈ میں یہ کرونا وائرس فیل گیا تو اس کے وجہ سے ہمارا مال نہیں جا پا رہا ہے کسی بھی منڈی میں اگر جاتا بھی وہاں بہت ڈیمانڈ کم ہے اس کے ریت نہ آنے کے برابر اس میں ریت ابھی ہمیں وہ مر رہا ہے جو اس پر خرچہ ہے سات آٹھ مینے کا سو سی اے سٹور کا ہمارے پاس کرائے ہم نے جو دینا ہے ان کو چاہ دیا ہے یا دینا ہے ابھی ہمارے پاس سی اے سٹور والے پہلے مانگتے ہیں کرائے پھر مال نکالو آگے ہمارا مال نکاسی نہیں ہے تو میں نے گورنمنٹ سے یہی گزارش کی تھی اگر آپ اگر آپ کو محبت ہے انٹرس ہے اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں صرف ایک ہے ہوا ہے ہارٹیکلچن ٹورزم تو ہے نہیں ہنڈی کرامٹس تو ہے نہیں اور کوئی ہے سٹر ہے نہیں دوسری بات ہے جو آپ نے پہلے ہی ابتدائی ریمارکس میں بتایا تھا کہ ہم لاکھوں لوگوں کو روزگار دیتے ہیں بغیر کسی گورنمنٹ کے معاوضے کی دیریکٹی اور انڈکلی اس میں لاکھوں لوگ اسے وابس پہ ہیں ہم کن کن کو جائے ریڈ آبان سے لے کر اترائے والے سے پیکر سے ٹیک ایجن انڈسٹری سے جو وابستہ ہے بادر والے اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہے اس کے بعد کے باہر کے دساور بنیوں کے کمیشن آئیجنڈ بھی وابستہ ہے کتنے لاکھوں لوگوں کو ہم روزگار دیتے ہیں تو حالکہ اس میں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی معاوضہ نہیں مل رہا اب یہ جو بھی حالات ہیں ان حالات میں ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا ایک ان گروگروں کے لئے اگر یہ جو ہمارا سیے شیطور میں مال ہے کیونکہ حالات ہیں کہ اگر یہ لاکڈاؤن زیادہ چلتا رہا آگے بھی تو یہ ہمارا سارا مال سٹ جائے گا اور ہمارے گروگروں کا وہ تو کمیشن کی طرف کمری ٹوٹ جائے گی تو یہ جو ہمارے پاس جو بھی مال ہے اگر یہ گورنمنٹ خریدے گی جیسے کہ وہاں یہ پیاز خریدے ہیں یہ واقعی چیزیں ہیں ہندوستان میں واقعی جو قراب ہمارے پاس ان کے پاس ہوتا ہے اس میں بھی کبھی کوئی بابل میں آتی ہے تو گورنمنٹ خریدتے ہیں گروگر سے جیسے اگر گروگر سے یہ عوال خریدتے ہیں بلکل بشیر صاحب بشیر صاحب آپ پہ میں پھر آنا چاہوں گا آپ پہ میں پھر آنا چاہوں گا عرفان حفیز لون صاحب آپ نے سنا بشیر صاحب کو بشیر صاحب کے خیالات جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو چاہیے اس وقت کہ وہ خود ان سے یہ کولڈ سٹور سے آگے آئے اور گروہوں کو بچانے کی کوشش بچانے کی کوشش کی جائے تو عرفان حفیز لون صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے دیکھیں شاہد صاحب میں یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے کچھ دن پہلے جب یہ ذہن میں آیا نوٹس میں آیا میں نے جو ہاں مہارے ایڈیشنل سیکٹری صاحب ان کی نوٹس میں لائیا اور ڈیریکٹر صاحب جو مارکیٹنگ پلاننگ ہے ان سے بات کی بہت اچھا لگا انہوں نے کہا بہت ریزیبل یہ ویلیڈ سیجیشن ہے تو ہم اسے آگے دیکھ اپ کریں گے اور ہم دیکھیں گے اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں بہت ہی ان کا جو تھا اپٹومیسٹک اپروچ تھا میں نے ان سے کیا کہتے ہیں بشیر صاحب سے بھی کل بات کی اس پہ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے ہم یہی اس میں کہہ رہے ہیں جو بشیر صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کو انڈورز کرتے ہیں کہ سرکار کی یہ ذمہ واری ہے ان حالاتوں میں کہ وہ ہمیں مارکیٹ دے اب وہ کیسے دے وہ ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ اسے پروکیئر کرے جیسے انہوں نے کہا کہ باقی ہندوستان کے راجیو میں جیسے وہ اونین باقی چیزیں پروکیئر کرتے ہیں وہاں اسی طریقے سے یہاں پر بھی وہ پروکیئر کر سکتے ہیں جیسے جیریکٹر صاحب سے میری بات ہوگی انہوں نے کہا انہوں نے تجویز دی کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جی کی ایچ ایم بی سی بھی اسے کر سکتی ہے لیکن ہمیں اس میں ایک بات کا جیان رکھنا ہے کہ ایک جائز ریزنیبل ریٹ ملنی چاہیے آپ کو جیسے بشیر صاحب نے کہا کہ اس میں کافی محنج لگتی ہے ریڈے والا بھی سے جڑا ہوا ہے ریڈے والا بھی سے جڑا ہوا ہے کہ اگر پھر میں مکمل کر رہا ہوں یعنی آپ میری بات سنیے میری بات سنیے ایک منٹ میری بات سنیے ایک منٹ یعنی میں مکمل کر رہا ہوں میری سرکار سے یہ گزاری ہے کہ وہ اسے فیسلٹیٹ کرے اور لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر وہ باہر کا سیب یہ فروٹ خریدے خریدے بنانا خریدے پپیٹا لاتے کوئی بات نہیں لیکن اٹھ کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنا سیب ہے یہ بھی آپ خریدے اور اس میں اگر وہ ہمیں مہنگا ملتا ہے یہ اسے خریدے میں ہمیں کوئی ہزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے یہ سب سے اس وقت ہمارے سٹور میں اپل ہے بلکل اپل ہے وہ جوسی اور کرسپی ہے ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ سرکار خریدے گی اور اگر لوکلی بھی ان کو لگتا ہے کہ یہاں مارکٹ ہونا چاہیے تو فیسلٹیٹ کریں گے ہم لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تعاون کرے اور کیونکہ اس سے ہماری جو ہے اکنومی جڑی ہوئی ہے یہ کالی فروٹ کوئی کا مسئل نہیں ہے میں آپ سے شنسل ہی کہہ رہا ہوں ارفان صاحب آپ ایک سیکنڈ ویٹ کریے ارفان صاحب ویٹ کریے اس وقت اس وقت ڈیریکٹر ہارٹی کلچر جو ہے ہارٹی کلچر ڈیریکٹر امام الدین صاحب ہماری لائن پر موجود ہیں ڈیریکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی ٹائم دینے کے لیے آپ سے میں جاننا چاہوں گا ڈیریکٹر صاحب یہ جو فروٹ کے حوالے سے اس وقت کولڈ سٹوریج میں گروورز پریشان ہیں اس کے حوالے سے کیا سرکاری سطح پہ کوئی آپ اقدام اٹھانے جا رہے ہیں یہ جو ابھی جو ہماری کولڈ سٹوریج میکسیمم ہماری دسٹک پنواوا میں لوکٹڈ ہے لہنٹکورہ میں کولڈ سٹوریج ہے ان میں تقریباً ہمارا چراسٹر ہزار فرمیٹر چونڈ کے قریب وہاں پہ سٹو تھا جس میں سہی کنجہ ہزار میکسیم کے قریب جو ہے وہ جا چکا ہے باہر جا چکا ہے جس میں چھوٹا ہے جی اب ہمارے پاس پاک ابراہ یہ ہزار میکسیم ابھی موجود ہے پولڈ سٹوریج میں اپر تو ابھی گروورز کے مجھے کچھ فون آئے تھے وہ کہہ رہتے کہ گورنمنٹ کو ہی ہمیں اسے سپورٹ کریں کیونکہ مارکیٹ میں کافی کنزمیرز کا کبھی تنی آئی ہے تو ابھی ان ویو آف دیٹ جو گروہرز نے ہمیں اپروچ کیا ہے ہم کوشش کریں گے کہ گورنمنٹ تک کے ہم پروپوزل ایک بہت ہے دیکھیں گے کہ ہاں وی چین ہیلپ آؤٹ اور ہمارے پاس باہر بھی ٹریٹرز کے کافی نمرات ہیں گورنمنٹ آف جو ہے انڈیا کی جو اگریکلٹر منسٹری ہے انہیں بھی ہمارے ساتھ کافی ٹریٹرز کے شیئر کیے ہیں نمبر تو we will be able to start out issue in coming week کہ ہم ان کو کوشش کریں گے تاکہ مارکٹ مل پائے جو بیلنس ان کا بچا ہوا ہے ڈیکٹر صاحب ایک سوال ہے یہ ایک سجیشن ہے ایک گروہر کی کہ وہ کہہ رہا تھا کیونکہ لانکڈون کے دوران میں لوگوں کو ضرورت ہے فروٹ کی بھی ویجٹیبل کی بھی تین یہ جو گورنمنٹ ہی اگر کوئی ایسا بنائے ہوم دیلیوری کا سسٹم کسی اجنسی کو اینوال کر کے جیسے ایچ پی ایم سی ہماری ایک اجنسی ہے یا ایگرو انڈسٹریز ہے اس کے ذریعے سے اگر لوگوں کو ہی اسائیسہ کی جائے دور تو دور سپلائی اس پہ بھی ہوم پروپوزل بھیجنے جا رہے ہیں گورنمنٹ کو ڈیکٹر صاحب بلکل آپ نے کہا کہ لوکلی بھی استعمال ہو سکتا ہے تو لوکلی استعمال کرنے کے لیے آپ کیسے کر رہے ہیں وہ اور کیا کوئی اس میں پیش رفت ہو رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے مستقبل میں آج ہی بات ہوئی کہ گروہ نے یہ سجیسٹ کیا تھا اور ہم نے پہلے سے بھی ہم نے سوچا تھا جب سے علاوکان ہے کہ یہ دیریکٹ سپلائی جو ہے ہوم دیلیوری کروائیں ہماری ایجنسی ایک ہوتی ہے جی کے ایچ پی ایم سی جی جی آپ نے بولا ہے ہماری ایجنسی ہے لیکن وہ اس کی سیل میں ہماری مادرک کر سکتے ہیں اور اس کی اردر دیلیوری میں ہماری حل کر سکتے ہیں میں کل کائریکٹر ہمارے ہیں شباد صاحب ان سے بھی بات کروں گا اور ہم کیسے اس کا پروگرام اور جائنٹ ایک پروپونزل گورنمنٹ کے سامنے لے آئے دیریکٹر ہوتی کلچر ہمارے ساں کی ہمارے گروہرز جنہوں نے یہ اپنا ایپل رکھا ہے ان کی سائتہ اس مدد سے دیکٹر صاحب ایک آخری سوال آپ کا زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے چونکہ اب یہ گروہرز کو ایک گاٹے کا سودا سا لگ رہا ہے چونکہ لوگ ڈاؤن اور گزشتہ سال بھی حالات ناسازگار رہے اس حوالے سے ان کو انکریج کرنے کے لیے کیا کوئی لاحے عمل آپ عملانے جا رہے ہیں مستقبل میں تاکہ یہ جو فروٹ انڈسٹری ہے جو ہماری بیک بون ہے اس کے حوالے سے ان کو انکریج کیا جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں تیسے سال بھی گورنمنٹ ہیں جب آرٹیکل سی 370 کا اپلوگیشن ہوا تھا اس کے بعد کافی لاکڈون ٹائپ سچویشن رہی تھی اس دورہ گورنمنٹ ٹیک لانچ کی تھی امائے سکیم اور اسی لئے سکیم کی تھی لہائی ساکی جو ہمارے گروہرز ہیں یا فارمرز ہیں ان کی جو پروٹیکشن ہے اس کو ہیزی مارکٹنگ اور ڈائریکٹ مارکٹنگ مل پائے اور ایچ میں جو سسٹم نہ تھا آتریٹر کا اور کمیشن ایجیچ کا ختم ہو اور ہمارا میکشم بیریفٹ جو ہے جو ہمارے گروہر اور فارمر کو ہی ملے اس سال بھی ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں اگر situation ایچی رہی جیسے کوئر کا چل رہا ہے تو we will be proposing that MIS جو ہے گورنمنٹ انہا نے انہوارڈی اکسٹینٹ کی ہے لیکن ان ارسپیکٹ آب یام کشمیر we will propose کہ بھائی کیستان دیکٹر صاحب ایک آخری سوال ہے میرا آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ باقی فروٹس کو وادی لانے کے لیے اس وقت خرچہ بھی بڑھ رہا ہے ٹرانسپورٹیشن میں پرابلم ہے لوکل ہی اگر یہ فروٹ آپ یوٹیلائز کریں پروکر کریں جو سیب ہے اس کے حوالے سے آپ سرکار کے سامنے اپنی تجویز رکھ سکتے ہیں بلکل آپ کا صحیح فرمانہ ہے لیکن جس آپ سے ہماری سیڈیٹ میں زیادہ کشمیر پرابنس کی ہماری پروڈیکشن ہے لیکن جس آپ سے پروڈیکشن ہے تو یہ ناوٹ بھی فولی ایٹلائز دنہ سیڈیٹ اس کا ہمارے باہر بہنجھنا ہی پڑے گا ہماری سیڈیٹ میں جتنا یوز ہوگا اس کے لیے ہم تو جاک آؤٹ کریں گے پروگرام کیونکہ ہمارا جے کے ایچ بی ایسی جو ہے ان کے کافی یونٹس لگے ہوئے وہ یوز بناتے ہیں باقی بھی وہ کچھ اور پروڈیکشن بنانے جا رہے ہیں وہ ہمیں ہلپ کر سکتے ہیں لیکن جیتنی پروڈیکشن ہے اس کے حساب سے ہمیں جو ان کو مارکٹ پاہت دینی پڑے گی سارا ہمارے یہاں سیڈیٹ میں یوٹیلائز نہیں ہوگا تو اس کے لیے ایم ایس کی سکین جو ہے ویویل پروپول جو دے گورنمنٹ کی حسنان ہونی چا جتنا ہمیں یوٹیلائز یہاں ہوگا اس کے لیے کریں گے یا نئے یوریشنا میں جو لگانے ہیں بہرحال ڈیڈیکٹر صاحب ہمیں امید ہے کہ آپ سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر گھور کریں گے اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس کا ریزلٹ بھی ملے گا بہت بہت شکریہ آپ کا بات کرنے کے لیے ڈیریکٹر امام الدین ڈیریکٹر ہارٹیکلچر بات کر رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان حفیظ لون صاحب اور ایک اور گروور جو پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ان سے ہم مزید گھپتگو کریں گے تو عرفان حفیظ لون صاحب آپ نے ڈیریکٹر صاحب کو سنا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں نے عشائد صاحب آپ کو پہلے بھی کہا جو انہوں نے کہا ڈیریکٹر صاحب نے میں نے آج بھی ان کی نوٹس میں لائے انہوں نے یہی کہا کہ میں شکر صاحب سے کوئی آفیسر ہے ان سے بات کروں گا اور یہی تجویز انہوں نے مجھے کہا جے کہ ایج ایج ایم پی سی کے بارے میں اور بھی انہوں نے کہا کہ جو باقی ایجنٹی ہیں وہ دیکھیں گے اسے پورٹیر کریں گے جیسے ایم آئی ایس کین کی انہوں نے بات کی تو ہمارا خالی یہی ہے کہ جو بھی جس کی طریقے سے یہ کرے یہ فیسیلیٹ کرے ہمیں اسے ایک مارکٹ دے اور گارنمنٹ ایک ایسی سٹریٹیجی حکمت عملی ڈیوائز کرے جس سے یہ جل سے جل یہ مسئلہ جو ہے حل ہو جائے یہ وار فوٹنگ بیسز پہ اسے کام کرے یہ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کیونکہ آپ نے خود کہا سارے لوگ مانتے ہیں یہ بیک پون آف آور اکنومی ہے سرکار کو اسے اپنی ترجیحات میں رکھنا ہے اور اس وقت جو ہے اور آپ سے بھی ہمیں گزارش ہے کہ آپ اسے فالو اپ کرے جس طریقے سے ہم نے ان دنوں ان سے بھی بات کی آپ لوگوں سے بھی بات کی بشید صاحب سے بات کی یہ بہت ہی اس میں بہت ایکٹیو ہمیشہ رہتے میری ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ بھی اس پہ ایک فالو اپ کرے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ بھی ہمارا جو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ جو فشتا ہوا سیب ہمارا ہے یہاں پر یہ سڑ نہ جائے اور ایک ریزنیبل مارکٹ اسے ملے تاکہ یہ انڈسٹری بچے بلکل بشیر صاحب بشیر صاحب جی ہاں ہاں میرا اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہم کئی مینوں سے ان کے پاس یہ گزارش کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں مگر آدھے تک ہم نے گراؤنڈ سوچیوشن کچھ کرتے نہیں آپ کو ٹک پر اس کے لئے کچھ نہیں کریں گے تو یہ ہمارا سارا مال کا جائے گا کیونکہ ہمارے پشتائی بہت کم ہیں ساتھ آدمی ہمارے مال ہوگے ہیں بشیر صاحب کیسے حوصلہ رکھنا ہے we should not give up ہم ایک کھا کھا کوشش کریں گے اور یہ ہمارا یہ جائز مطالبہ ہے سرکار کو یہ مانا پڑے گا اور نجھے پوری امید ہے کہ ہم ہاں ہاں کوشش کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے شاہد صاحب میں نے نوین چودری صاحب ہے رونسول سیکٹری ہارٹیکلچر میں نے بھی بات کی ہم نے ان کو بھی ممنونٹوں بھیجا میں نے بشیر احمد خان صاحب کو بھی بھیجا میں نے جو ہمارے شرما صاحب ہے ایڈوائز اور جو اس کے ہارٹیکلچر کہے ان کو بھی اس جبن میں بارے لکھا مطلب ابھی تک ہمیں ادھر سے کوئی ریسوانس نہیں ملا ہے اگر یہ ایسے انہوں نے کہا کر چلائے جی کریں گے کریں گے تو یہ مال سچ جائے گا ہمیں ایسے لگتا اتنے یہ بلکل بشیر صاحب نہیں لگتا ہی بشیر صاحب ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے اس حوالے سے چونکہ جو ہماری یہ فروٹ انڈسٹری ہے یہ ہماری بیک بون ہے ہمیں ماننا پڑے گا آپ دونوں نامانوں کا بہت بہت شکریہ میرے شو پہ آنے کے لیے تو اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے میں اجازت لینا چاہوں گا آج کا موضوع ہمارا تھا فروٹ انڈسٹری کے حوالے سے جو کولڈ سٹوریج میں اس وقت ہمارا مال ہے ہمارا سیب ہے اس کے حوالے سے تشویش لاحق ہے کئی ایک فروٹ گروورز کو تو ہم نے کوشش کی انتظامیہ کے سامنے بھی یہ بات رکھنے کی ڈریکٹر ہارٹی کلچر امام الدین کو بھی ہم نے پروگرام میں بلایا ان کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کسی نہ کسی طرح سے فروٹ گروورز کو رہت ملے آپ کا بہت بہت شکریہ کشمی کراؤنڈ دیکھنے کے لیے